دوستو آج میں آپ لوگوں کو لاہور کے مشہور ڈان ٹیفی بٹ کے بارے میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں گوگی بٹ لاہور شہر میں بعد میں فیمس ہوا تھا سب سے پہلے ٹیفی بٹ ہوا تھا ٹیپوٹ ٹرکا والا گروپ کے ساتھ دشمنی کی ابتداد ٹیفی بٹ کی ہی ہوئی تھی اس کے بعد یہ دشمنی بڑھتی 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 گوگی بٹ تک آ گئی تھی سب سے پہلے آپ لوگ ٹیفی بٹ کے یہ ویڈیو کلپ دیکھیں اس کے بعد میں آپ کو تفصیلات سے اگاہ کروں گا یہ ذرا ویڈیو کلپ دیکھیں موسیقی 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 جی دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کلپ دیکھیں یہ تھے تیفی بٹ جن کو خواجہ ترین اور گلشن بٹ بھی کہا جاتا ہے یہ لاہور کے فیمس ڈون ہے فیمس اگر اس وقت ہم کہیں کہ لاہور کا سب سے بڑا ڈون کون ہے تو وہ تیفی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تیفی بٹ کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے نہ بندوں کی کمی ہے نہ تعلقات کی کمی ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ بڑا دلیر بند ہے بڑا جیدار بند ہے اس پہ کئی سو جھوٹے مقدمے ہوئے ہیں کئی سچے مقدمے ہوئے ہیں اس نے اپنا اتنا تعلقات استعمال کی ہے اس نے مقدمے اٹھا کے سائیڈ پہ پھینکے ہیں سب مقدمات سے نکلا ہے کسی میں زمانت ہو گیا کسی میں بری ہو گیا ہے لاہور کے جو چھوٹے موٹے گروپ پہ نا وہ صرف اس کے اشارے پہ چلتے ہیں تیفی بٹ کے اشارے پہ چلتے ہیں اس کے صرف اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ گروپ خود ایکٹیو کے کام کرتے ہیں اس بندے کا نام چلتا ہے لاہور شہر میں گوگی بٹ صاحب کو بھی اثر اور سوخ ہے لیکن تیفی بٹ جو ہے نا اس نے اس گروپ کی بنیاد رکھی دی جو گروپ آج گوگی بٹ صاحب کا ہے اس گروپ کی بنیاد تیفی بٹ نے ہی رکھی دی تیفی بٹ نے اس گروپ کو مضبوط کیا تھا تیفی بٹ نے وہ مشکل وقت دیکھا تھا جب ان کی ٹیپو ٹرکہ والا گروپ کے ساتھ دشمنی چار رہی تھی لاہور شہر میں مختلف لوگوں کے مختلف رائیہ کچھ کہتے ہیں جی یہ بدماش ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں قبضہ گروپ ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ اچھے لوگ ہیں غریبوں کے مدد بھی کرتے ہیں اور بدماش اس سینس میں کہتے ہیں کہ یہ دلیر ہیں کسی کا کہ جھکتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر رہے تو یہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے پولیس کی اپنی کاروائی ہوتی ہے پولیس کچھ اور ہی کہتی ہے پولیس کا تو کچھ نہیں ہے پولیس تو کچھ بھی بنا دیتی ہے وہ اچھے پانچ وقت کے نمازی جو بندہ ہوتا ہے اس پر جھوٹا مقدمہ درج کر کے اسے اندر کر دیں پولیس کی بات تو بھی نہیں آنا لیکن یہ لاہور کا کنگ ہے اس وقت اس کی اس وقت کئی گروپوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو پیار محبت سے رہنے کے تفیقہ تعاف فرمائے یا اللہ ہم سب کو معاف فرمائے میرے مابا بہن بھائی پیرو مرشید والد ہیں دوست اباب رشتدہ جو زندہ ہے جا جو کہ سب کی مقفلت فرمائے یا اللہ مرزیو قاد یعنی یہودی میکرون کو فرانس والوں کو جس نے میرے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ان سب کو نشطہ نبوت فرمائے آمین